اسلام علیکم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گرمیوں میں آپ کے چکس آپ کے پٹھے آپ کے مرگے مرگیاں صحت مند رہیں تو آپ یہ تین سے چار کام ضرور کریں اس کے ساتھ آپ کو بہت زیادہ فیدہ بھی ملے گا تو ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سرکیسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو بھی سبکرائب کر لیں اور ساتھ لگی گھنٹی کے نشان کے بھی ضرور تباہیں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو ا اپلوڈ ہو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے تو ابھی یہ گرمیوں کا سیزن سٹارڈ ہونے والا ہے پندرہ بیس دن یا زیادہ زیادہ ایک ماہ کے بعد گرمیاں اس کا روچ ابھی تو کچھ علاقوں میں بارش ہو رہی ہے کچھ علاقوں میں تھنڈ بھی ابھی بھی موجود ہے تو یہ گرمیوں کے والے سے میں فاسٹنگ آپ کو احتیاطی تدبیر بتا رہا ہوں یہ خاص طور پر آپ کو گرمیوں کے والے سے ابھی کیونکہ کچھ علاقوں میں تھنڈ ہے تو کچھ آپ نے سردی کے والے سے احتیاط لازمی کر کرنی ہے تو یہ ہے کہ گرمیوں کے والے سے احتیاطی تدبیر آپ نے یہ کرنی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ جیسے سردیوں میں پانی ایک دن بعد چینج کرتے تھے تو آپ نے گرمے میں صوبہ اور شام آپ نے پانی چینج کر دینا ہے کوشش کریں کہ انہیں تھنڈا پانی دیں تاکہ ان کی توانائی جو ہے وہ بحال اس کا گرمیوں کے شدت جو تب پر شاہے اس کا کنٹرول کرنے کے حالے سے کافی مددگار بھی ثابت ہو اور اس کے علاوہ آپ نے ان کا جو پنجرہ وغیرہ ہے جو آپ نے ان کے رہنے کی جگہ بنائی ہوئی ہے وہ کوشش کریں کہ ہوا دار ہو یعنی کہ ایک جگہ سے ہوا کراس ہوتی ہے گزرے اور دوسری جگہ سے کراس ہو جائے ہوا دونوں طرف سے ان کو یعنی کہ آئے بھی سی اور گزرے بھی آسانی کے ساتھ تاکہ ہوا کا جو عمل درامت ہے ان کا آسانی کے ساتھ وہ چلتا رہے اور دوسرا گرمیوں کی تپش ہوتی ہے تو گرمیوں میں انہیں پیاس زیادہ لگتی ہے تو کوشش کریں کہ ان کے پانی کے اندر آپ نمکول ل ہوئی نمکول کا یہ فیدہ ہو گیا کہ اس کے نمکیات وغیرہ پانی کی کمی کی وجہ سے گرمی کی تپش کی وجہ سے جو نمکیات وغیرہ ان کے کم ہو جاتے ہیں تو نمکول کے ساتھ وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائیں گے اور کوشش کریں کہ جس جگہ پہ آپ نے بند کی ہویا یا جس جگہ پہ وہ چل پھی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ وہ کچھی مٹی کی ہو اگر کچھی مٹی نہیں آپ کا فرش ہے تو کوشش کریں کہ اس کے اوپر صبح سے شام پانی کا چھڑکہ ہو لازمی کریں تاکہ انہیں اچھی ٹھنڈاک محسوس ہو گرمیوں کے حوالے سے یہ خاص ویڈیو ہے تو یہ ابھی کچھ دن رہتی ہیں گرمیوں سے حوالے سے تو میں نے اس لئے احتیاطاً آپ کو پہلے یہ ویڈیو بنا کے بیج رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی اور آپ کے پیرندے جو ہیں وہ یعنی کے بیمار انہیں سے بچ سکیں تو آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو کسی بھی ٹوپک کے حوالے سے علاج جانا چاہتے ہیں تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے دیئے گئے سوالوں کے جواب بھی دوں اور ایسا نقصہ بتاؤں جس کا کوئی سائیڈی فیکٹ بھی نہیں ہوگا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور بھائی کیا بھی فائدہ ہو سکے